اللہ اپنے مندوں کو اندیریوں میں سے نور میں لاتے ہیں کس میں لاتے ہیں؟ نور میں ہدایت کے نور میں لاتے ہیں اس لئے اس نے ہدایت کا سامان اتارا ہے لیکن جب لوگ نہیں مانتے پھر یہ سنت چلتی ہے ان کے دل پریشان ان کے اسباب پریشان تاکہ توبہ کرے اور اگر کوئی فیرون جیسا ہٹ دھرمی بنا اور اب بھی توبہ اس کو نصیب نہیں ہوتی تو یوں کہہیں پھر تیسرا مرحل آئے گا ناکام بنانے کا وہ یہ ہے کہ پھر موت دے کر ہمیشہ کی پریشانیوں میں ڈالیں گے پھر کوئی اپل نہیں ہے یہ تیسرا ہے کہ اب موت دیں گے بس ہمیشہ کی پریشانیوں میں ڈال کر کے پھر کوئی اپل نہیں ہے اسے فیرون کے لئے کر دیا ساری باتیں سمجھائی ساری نشان جا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دکھائی اپنی قدرت کی سمجھانے کے لئے ایک ایک نہیں دو دو نبی بات سمجھانے کے لئے جا رہے ہیں اور بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ اللہ اپنے رسولوں سے فرماتے ہیں کہ ان کو نرمی سے سمجھانا تاکہ یہ عذاب میں نہ آوے اللہ خود فرمانے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اسے نرم بات کرنا دماغ اس کا ایسا ہی ہے اسے نرم بات کرنا اور میں تمہاری مدد کروں گا جاؤ بات کرنے کے لئے اس سے بات کرو اس کو دعوت دو کبھی مان جاوے لیکن نہیں مانو خدا نے اپنا کام پورا کیا اس لئے اپنا کام پورا نہیں کیا سوچنے کی بات ہے نہیں اللہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں کہ اوپر سے نبی پر وحی آ رہی ہے اور نبی کو پابن کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ نرمی سے بات کرو بڑا آدمی ہے بڑا ہو چکا ہے نرمی سے بات کرنا لا اللہ یتذکر آو یخشا وہ جب مان جائے لیکن نہیں مانو خدا نے اپنا کام پورا کیا اس لئے نہیں کیا سمجھے بھائی تب اللہ نے اپنی تیسری چیز خدرت سے دکھائی وہ ہے موت کہ اب موت ڈالی اور موت صرف اس پر نہیں ڈالی اس پر اس کی فوجوں پر اور اس کے وزیروں پر سب پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ میں لیا اللہ نے فرمایا فاخزناہو جنودہو فنبزناہم فی الیم پھر ہم نے اس کی پکڑ کی اس کی فوجوں کی پکڑ کی اور سب کو یک جا کر کے ہم نے اس کو سمندر میں ڈال دیا اور دوبو دیا جب دوبنے لگا اور موت نظر آنے لگی موت اللہ اکبر اللہ حفاظت فرمائے موت نشاہ اتار دیتی ہے موت کیا کرتی ہے موت نشاہ اتار دیتی ہے موت کمر توڑتی ہے وہ سخت چیز ہے اللہ حفاظت فرمائے اگر راستہ غلط ہے تو موت سخت ہے سخت ہے کہ اب ان کی کمر توڑ دیں گے اب نشاہ اتر گیا منا نشے میں بول رہا تھا میں خدا ہوں اب موت پر نشاہ اتر آئے تو وہ کہہ لگا کہ اب میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے پروردگار کو مانتا ہوں کہ نہیں اب نہیں اب تو موت آگئی اب تو پکڑے گئے پکڑ میں آنے کے بعد نہیں اب نہیں اللہ نے اس کی بات کو رت کر دیا دروازے بند ہو گئے حدیثوں میں ہے کہ جبریل امین آسمان سے آئے تو بھئی میرے بات سن رہے نہیں سو تو نیرے میں اٹھ کے ہوں بہت سخت بات ہے یہ حدیث میں ہے ایسے نافرمانوں کو ناکام کرتے ہیں اللہ کیونکہ جبریل آسمان سے آئے یہ دگرہ تھا اور سمندر کی تہمے سے کیچڑ لے کر کے اس کے موں کو بند کر دیا چپ رہو بولو مرد مجرم بند کر اللہ کے ہاں پکڑے گئے ہو کتنی دلیلیں سمجھائی کتنی نشانیاں بتائیں اب بھی نہیں مانے ہیں اب نہیں اب تمہارے اوپر یہ آخری ناکامی ڈالی ہے تو میں نے کہا ہے اللہ ناکامی دھیرے دھیرے لاتے ہیں تو دلوں میں لائے اسباب میں حکومت میں لائے پھر بھی نہیں مانا کہ اب یہ آخری ہے موت اور موت پر یہ نہیں کہ موت سے فنا ہو گئے ختم ہو گئے کہ نہیں موت سے دوسری بات شروع ہو جائے گی اور وہ کیا شروع ہو جائے گی کہ موت سے نتیجے آئیں گے موت سے فنا نہیں ہوتا نتیجے آتے گی بات سمجھائے جی دوستو جیسے کھیتی کٹ لی جاتی ہے تو کھیتی کٹ گئی کیا مطلب ہوا کہ اب جو کٹی ہوئی کھیتی ہے اس کے نتیجے دوسرے ہیں اب یہ بازار میں فروک ہوگا اس کا مال بنے گا اور اس سے بہت سی ضروریات پوری ہوگی اور اس میں جو کچھرا ہے وہ پھینک دیا جائے گا تو بوسہ ہے وہ پھینکا جائے گا اب دوسرے نتائی جائیں گے اب تک محنت ہوئی ہے اب نتیجہ آئے تو جس کی محنت صحیح ہوئی ہے اس کی محنت کے صحیح نتیجہ آئیں گے جس کی محنت غلط ہوئی ہے اس کے غلط نتیجہ آئیں گے موت پر اللہ نتیجے لاتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں یا پھر موت پر وہ نتیجے دیکھ کر ہمیشہ کی کامیابی سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں اگر اس کی زندگی صحیح گزری ہے تو وہ خوش ہے اور وہ کہتا ہے کہ قدیمونی قدیمونی بھائیو آگے بڑھاؤ مجھے جلدی آگے بڑھاؤ یا اپنے جگہ پہنچ جاؤ اس کو خوشی ہے انتظار ہے اشتیاق ہے اور اگر اس کی زندگی غلط ہے تو واویلہ کرتا ہے کہ کہاں لے جاؤگے کہاں پٹکوگے کہاں ڈالوگے یہ وہ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے انسان نہیں سنتا کیونکہ اگر انسان سنے تو یہ بےہوش ہو جا رہے ہیں بدداش نہیں ہے اس کے اندر ایسا زبدداش نتیجہ آیا ہے موت پر یہ حق کی خبر دیئے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم باسمیں آ رہی دوستو ہاں تو یہ نہیں کہ حلاک ہو گیا فیرون کے حلاک نہیں ہوا بلکہ اب تو ہمیشہ کی ناکامی میں ڈالا گیا یہ اللہ کی خبر ہے یہ اللہ فرماتے ہیں فیرون کے لیے کہ صبح شام روز دوزک کی آگ اس پر پیش ہوتی ہے فیرونیوں پر کہ تمہیں یہاں جانا حدیث حریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو صبح شام اللہ اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں ہر مرنے والے صبح میں بھی اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور شام میں بھی اس کو ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ جہاں قیامت کے فیصلے کے بعد اس کو جانا ہے کہ دیکھو آپ کو یہاں پہنچائیں گے ہاں آپ کو یہاں پہنچائیں گے تو جس کا ٹھکانہ اچھا ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے جیسے ایک آنمی ہوایجاز کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب ہوایجاز ہے اپنے گھر چل جاؤں تو ہر وقت پوچھتا رہتا ہے کہ ہاں بھئی کب آئے گا کب آئے گا کیا پروگرام ہے ہماری فلائر کب ہے کہ اس کو جانا ہے تو شوق ہے تو یوں کہ قبر والی زندگی میں اس کو ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہاں پہنچائیں گے وہ رحمت کی جگہ ہے تو اس کو اشتیاق ہوتا ہے اندر شوق ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے قبر میں رب یاقم الساعة رب یاقم الساعة اے مولا قیامت قائم فرما دے اے مولا قیامت قائم فرما دے یہ کہہ رہا ہے حالانکہ یہاں قیامت بہت سخت چیزیں مساعت و ادھا و امر بہت کڑوی ہے لیکن اس کو اشتیاق شوق ہے کیونکہ دیکھو تمہیں ٹھکانہ آئیں گے اور مجھے بس قیامت کا اندرار ہے قیامت کے بعد جانا ہے تو حدیث حریف میں ہے کہ ہر مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھائے جائے گا صبح شام اور اگر اس کی اس کی زندگی غلط گزری ہے تو اس کو وہ عذاب اور آفتوں کا ٹھکانہ دکھائیں گے اس کی پشیمانی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ مجھے یہاں جانا پڑے گا مجھے یہاں جانا پڑے گا یہ خود ایک عذاب ہے پشیمانی تو وہ دعا کرتا ہے رب اللہ توقیم اسا اے اللہ قیامت قائم نہ کیجئو لیکن اس کی دعا نہیں ہوگی کوئی حصر نہیں ہوگی فیصلہ ہوگیا قیامت قائم ہوگی انسات آتیتن قیامت تو آگئی گی فیصلہ ہے تو وہ بات اللہ نے فرمائی فیرون کے لیے کہ صبح شام ان پر دوزک کی آگ پیش ہوگی اور جب کل قیامت قائم ہوگی پھر فیصلہ سنائے جائے گا آخری ججمہنے میں ادخلوا علا فیرون آشد العذاب کہ فیرونیوں کو سخت عذاب میں پہنچا دو ہمیشہ کے لیے یہ آخری ناکامی ہے جو اللہ دیرے دیرے لائے ہیں یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ پورا سبق یوں کہ ہمیں دیا ہے اللہ نے تاکہ ہم ناکامی کے اس راستے سے بچ کر کے اپنے لائن بدلیں اور حق پر آویں چاہے حق پر تکلیف ہی آویں